دوستو اس ویڈیو میں ہم چرچا کریں ان لوگ کے بارے میں جن کی جنم کنڈی کے فورتھ ہاؤس یا چوتھے گھر میں سیٹن یا سنی ہیں اب دیکھیں اس کا فل سمجھیں پہلے یہ سمجھنا جروری ہے کہ جو فورتھ ہاؤس جو ہمارے جنم کنڈی کا وہ کیندر بھا ہوتا ہے ایک چار سات دس یہ چاروں جو ہوتے ہیں کیندر بھا ہوتے ہیں ہمارے جیون کی جو مہتپن گھٹلائیں ہوتی ہیں ان کو یہ ہاؤسس ندھاریت کرتے ہیں تو یہ میں جو بھی پلانٹ بیٹھتا ہے وہ جلدی سے کوئی گلت فل نہیں دیتا ہے یہ جاہاں تر اچھے بھی فل دیتے ہیں لیکن یہاں ایک چیز سمجھنا جو سب سے زیادہ مہتپن ہے وہ یہ ہے کہ چاہے سنی اچ کے ہوں نیچ کے ہوں یعنی اگزالٹیڈ ہوں ڈیبلیٹیڈ ہوں یا اپنے ہاؤس میں بیٹھے ہوں یا کیدر بھا ہوں وہ کہیں بیٹھے ہوں جس بھی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں وہ اور جن ہاؤسس کو دیکھتے ہیں اپنی تیسری ساتھویں اور دسویں درشتی سے ان سے سمجھ جو بھی فل انہیں دینا ہوتا ہے وہ دیکھے ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کو آرامفک جیون میں ان چیزوں کو سکھانا ہوتا ہے بیکتی کو تاکہ وہ آگے جیون میں جب چھتیس کے ہو جائیں یعنی جب سنی میچر ہو جائے تو ان سے سمجھ جو بھی گلتیاں وہ نہ کریں کیونکہ جہاں بھی سنی بیٹھتے ہیں ان سے سمجھ جو بھی کارے ہوتا ہے وہ انسان کو جیون میں کرنا ہوتا ہے تو سنی نہیں چاہتے کہ آگے جاکے جیون کے جب وہ میچور ہو جائیں جب میچورٹی فیج میں آ جائے اپنے جیون کے تب وہ ان چیزوں سے سمجھ جو کارے ہیں اس میں وہ کسی طرح کی گلتیاں کریں اس لئے آرامفک جیون میں وہ سب کو سکھا دیتے ہیں بار بار گلتیاں کریں آپ کو لے گا کہ آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہو سب سے اچھا کر رہا ہو پھر بھی آپ سے گلتیا ہوں گی کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو عادت وہ جو کارے ہیں انہاں ہوسے سے سمجھ لیتے ہیں ان کو آپ اپنے جیون میں عادت کی طرح ڈال لو مطلب اس میں فل کی کوئی اپی ایکشہ نہ رکھو چاہے ہارو یا جیتو آپ وہ کارے کرتے رہو اس لئے کیندر بھاہ میں بھی رہیں گے تو کل ملا کے وہ بھی فل دیتے ہیں اب چلی چرچہ کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سنی اگر فورتھ ہوس میں بیٹھتے ہیں تو کیا فل دیں گے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ فورتھ ہوس کیا ہے فورتھ ہوس ہماری ماں ہے جو ہمارے ہماری ماں ہوتی اسے جو ہمیں پیار ملتا ہے وہ فورتھ ہوتا ہے جس گھر میں ہم رہتے ہیں گھر کے اندر جس گھر کا سٹرکچر جو ہوتا ہے وہ ہمارا فورتھ ہوس ہے سنی کیا سنی ڈیسپلین ہے آرڈر ہیں رسٹکشن سے تو جب آپ کے سنی یہاں بیٹھ گئے ہیں فورتھ ہوس میں یعنی ماں کے گھر میں تو ماں سے جو آپ کو پیار کے ملنا چاہیے وہ آپ دیکھو کہ آپ کو نہیں مل رہا ہے آپ ہمیسا جیون بھر آپ ونچیت رہو گے ہمیسا دسمنی جیسا ہے دسمنی کیا آپ کو منٹل منٹل جو ہوتا ہے مانسک طور پر آپ دیکھو گے کہ بلکل بھی آپ لوگ کی ٹیننگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کو ہمیسا ڈسپلین میں رکھنا چاہیں گے اپنے طریقے سے رکھنا چاہیں گے آپ کو اپنے حساب سے کوئی کام نہیں کرنے دے گی تو اس طریقے میں ٹکلاب کا جو ٹکلاب کی جو سماملہ وہ زیادہ رہتی ہے گھر کا یہاں تک بات ہے تو ہو سکتا ہے کہ آرامبک جیون میں جو ہے آپ گھر میں رہو یا پورانے گھر میں رہو اور جیسے ایسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی 36 کے بعد آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت اچھا گھر ملے لیکن آرامبک جیون میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو گھر میں رہنا پڑے اب دیکھیں یہاں سے تیسری ڈسٹی سے جو سانی ہیں وہ چھٹے گھر کو دیکھتے ہیں یہ بہت اچھا ہے کیونکہ چھٹا گھر جو ہوتا ہے روگ رین اور دسمانوں کو دیکھتا ہے تو ان چیزوں سے بھی وہ دور رکھتے ہیں روگ جو ہوتا ہے آپ کو وہیں ہی ہوگا کسا نہیں وہم دیتے ہیں ڈر دیتے ہیں اب کلام یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ایک ایسا کچھ نہیں ہوگا اس سے دور پر رکھیں گے آپ کو کیسی طرح دثمنی میں بھی آپ کو لے بہت ساری دثمن ہیں لیکن فیکٹ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گا یہ انگیبر ہوں گی تو آپ کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے اور لون جہاں تک لون کا سوال ہے تو آپ لون میں بد انا مجم پڑے اگر لوں گے بھی تو کچھ لیے کچھ ایسی پرسیتیاں بنیں گی کہ آپ کو واپس نہیں کرنا پڑے گا یا آپ آرام سے کر دو گئے اب ساتویں درستی سے جو سنی ہوتے وہ کرم بھاو کو دیکھتے ہیں دسمہ گھر کو تو ایسے جو دیکھیں یہ چوتھا گھر جو ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے اس کے ٹھیک سامنے ہوتے ہیں دسمہ گھر تو جو دسمہ گھر ہے وہ بہار کے لوگ ہوتے ہیں چوتھا گھر اپنا گھر ہوتا ہے اور اس کے ٹھیک سامنے جو دسمہ گھر ہے وہ بہار کا ہوتا ہے تو اس میں جو لوگ جو بھی کام کریں گے جو سن کا گھر سیٹن جو ہے اگر فورتھ ہوس میں آپ کا بیٹھا ہے تو جو بھی کار کریں گے وہ بہار کے لوگوں سے سمبندیت کار کریں گے اور اس سے ہی سفلتا پہ رہیں گے جسے نیتا ہوتا جو بنتے ہیں جو بہار کے لوگ کا سپورٹ لے کے آگے بڑھتے ہیں جیون میں ہیں اب دسویں درستی سے یہ لگن کو دیکھیں گے یعنی آپ کے باڈی کو آپ کے آچرن کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو گجب کا ڈسپلین والے والا مطلب گھر کے اندر جاتر ایسے لوگ کو دیکھاتے گھر کے اندر وہ بہت جار ڈسپلین میں رہتے ہیں ہر چیچ کو ایک دن بیوستی طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں باہر بھی رہتے ہیں بہت زیادہ ڈسپلین میں رہنے کی انہیں عادت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ سنی کے پروہ میں ہوتے ہیں تو دوستو یہ میرا وش لیسن تھا آپ کا سنی فورت ہاؤس کا آگے میں چالے رکھوں گا اور یاد رکھی گا کہ سنی جو ہے جس بھی ہاؤس میں بیٹھتے ہیں اور جن ہاؤس کو دیکھتے ہیں ان سے سب مندی جو بھی کارے ہیں اس میں وہ جان مجھ کے ڈیلے کرتے ہیں آپ کو وہ اچھا بنانا چاہتے ہیں ان کاروں میں اتنا اچھا ہے کہ جب آپ 36 کے ہو جاؤ تو اس سے جتنا زیادہ آپ فیدہ اٹھا سکو ان کاروں سے اتنا اٹھا سکو تو کسی طرح سے بورے نہیں بس وہ آپ کو پریپیائر کرنا چاہتے ہیں لڑائی کے لیے بیسٹ کے لیے کہ جب ایک عمر ہو جائے آپ کی جب 36 آپ میچورٹی میں آج ان کو لگتا ہے کہ آپ جب 36 کے ہو جاؤ تو 35 کے بعد جب لوگ ہو جاتے ہیں جب لوگ میچور ہو جاتے ہیں اس لیے اس سے سب مندی جو جو ہاؤس میں بیٹھتے ہیں اور جن ہاؤس کو دیکھتے ہیں ان سے صرف کاروں میں بار بار گلتی آپ سے کروائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ بہت اچھا کرو ان کاروں میں پھر بھی آپ سے آپ سفر نہ ہو وہی جب میچور ہو جاؤں گے جب سری مانتے ہیں کہ 35 کے بعد جب میچورٹی میں آجاتے ہیں تو آپ ان سے سمجھ دیں سارے کارے بہت اچھے جیسے یہاں بھی آپ دیکھ لو تو بہت اچھے گھر میں آپ رہنے لوگے آپ کو زیادہ فرڈ بھی نہیں کرنا پڑے گا آپ کے کارے جو ہیں جو رکتے تھے پہلے وہ آرام سے ہونے لہیں گے دوستو آگے میں فیپ تھوڑک کروں گا تب تک کے لئے تھانکیو اگر میرا ویڈیو آپ کو اچھا پسند آیا ہو تو پلیل لائک سے اور سبسکرائب جو کیجئے گا تھانکیو